رابطہ واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں استقبال واسطہ بیٹی ہیں رہ گئیانے برادہ استقبال کرن لئی اے جناب پہنائی رہ گئیانے ماما ہی رہ گئیانے نوجوان کی تھے گئیانے اور جناب بزرگ کی تھے چلے گئیانے میں ایک برادہ گیا ایک بی پی نوی انہیں برادہ نہیں کھڑیا کہ اگے برادہ استقبال کرن واسطہ اٹھٹ دستہ سال دے بچے نے بارہ پندرہ سال دے بچے انہیں پھول پکڑے نیتے وہ استقبال کردے نظر آ رہے ہیں اے بیٹیانوں اگے نہ کرے یا کرو غیرتہ جنازہ نہ نکال لے یا کرو کچھ کے شرم و حیادہ سبق سے کھلائیے غور کرنوالیاں گلہ نے رابطہ واسطہ جے منو موا کردے آجے مولوی صاحب کو لو پردہ ہے جناب حاجی صاحب کو لو پردہ نظر آ رہے ہیں مسجد اندر آنڈیاں نے ماما پہنا بیٹیاں پردے اندر بیٹھی آنے تے شادی دے موقع تے میرے جاہل دے اندر ہے کھلے مو تے کھلے سیرے مووی والے دے سامنے بیٹھی آنڈیاں نظر آ رہے ہیں آنے اور جناب مووی بنان والا نو جوان جیڑا ہے اے بھی جناب مووی بنان دا نظر آ رہے ہیں میں پوچھنا چاہنا میرا سوال ہے اے جیڑا اون والا نو جوان مووی والے اے انہ دا ماما لگتا ہے چاچا لگتا ہے بیٹیاں دا اور جناب باپ لگتا ہے یا باہی لگتا ہے ہیوی نو جوان کو بڑیرہ نہیں کو بچہ بھی نہیں تے ہیوی دنیا بھی ہیں رنگینیاں جاننوال ہے تے پھر مووی بنا کے نا تے اپنے دکان کے جاندہ ہے کر جاندہ ہے اپنے یارانوں بلا لیندہ ہے تے پھر اتھے بے کے تفسرہ کر دے آپ فلانی بھی بیٹی جے آپ فلانے بھی بہو جے اور تو اٹھی غیرتہ جنازہ نکل جاندہ ہے جدو میرے جا لاندے اندر اپنیاں بیٹیاں بہوانو اور جناب بغیر پردے دے انہوں لے کے جاندے اوہ غیرت کی تے جاندی ہے خدارہ خدارہ انو جوان انو والا جیڑا نہ دنیا دارے ایم ایس اسلامیک موویز والے بھی نہیں جیڑے شریف نے بلکہ وہ دنیا دار ہویا کر دے جے جنہ نے دنیا پھر ہی اندی ہے خدارہ خدارہ یہ دے تو بچیا کرو حیاء کرو کوچھ نہ کوچھ تو حیاء کرو شرمو حیاء دا سبق سکھ کے لیا جا ہے آجے رابدہ واسطہ جے نوجوانو نوجوانو آجر ریڑی تے کھڑا او کے پھول پہ لینے کیسے دی پہنو دین واسطے تیار اے بھی تے سوچن والیاں گلانے اگلے چوبے اندرے ایک کو اووی نوجوان کھڑا ہے جن نے تیری پہن لئی پھول لینہ ہے تیری پہنو پھول دین واسطے کھڑا ہے اوہ جوہ دا کرو گے اوہ میدہ پاروی لبو گے اپنیا جوان بیٹیاں تے جوان بیٹیاں نو این جناب نیٹ والے ٹج مو بیل نہ لیا کے دے آجے جواب تُساں قیامت والے دین راب دے دربار دے اندر دے نائے اوہ یاؤنا غور کر دے جائے آجے بیٹیاں شرمو حیاء والیاں اوہ نیا چاہی دیاں نے دیوز دا پنجابی مانا بے خیرت کہہ لاؤو اوہ بندہ بڑا دیوز ہے جیڑا بندہ اپنے کاردے اندر گندگی نو ٹھہران دائے بے ہیائی والے اللہ مو حیاء کر دا نظر آن دائے ایک باپ دی بیٹی ہے بے پردیاں کے بار جا رہی ہے اوہ سمجھ لو باپ دیوز ہے ایک جناب خامن دی بیوی ہے بے پردیاں بلہار دے اندر جا رہی ہے اوہ خامد بھی دیوز ہے ایک نو جوان دی پہنے اے جناب پردے تو بغیر بار جا رہی ہے اوہ پائی بھی دیوز ہے جدی نو جوان بہو بیٹی بغار جائے اے دے حسن تے تب سرا اورے آئے اے دے لباس تے تب سرا خیار اورے آئے اے دی چال تے تب سرا اورے آئے مسلمان ایڈا بغیرہ تو ہو گئے ہیں کئی تے ایڈے بے شرم ہو گئے ہیں ماں پہن بیٹی بزار جائے نا دکانہ والے بغیرہ تو خود نمبر لے کے دیں دے جا کے گل کر لے آجے اے ساڑی مسلمانی رہ گئی ہے اللہ دی قسمیں ایک آوی ہے شرم و حیاء والی چال چل لیے اللہ نے اے دا چلنا اے نہ پسند آیا اللہ نے اے دی ٹور دا قرآن ہی بنا دیتا ہے اللہ فرما دینے فجاعتو اہداؤمہ فجاعتو اہداؤمہ تمشیع الستحیائن قالت ان ابی ادھوکا لیا جزیع کا آج رما سکیتا لنا فلمہ جاؤ وکسا لئیل کا سزار قالا لا تخب نا جاؤ تار من الکوم الظالمین ایک دو ماہ تھی ٹور دی آئی ہے اوپر تور شرم دے اس عیدہ ترجمہ ایک دو ماہ تھی ٹور دی آئی ہے اوپر تور شرم دے وے باپ میرا تینو صد بلاوے ٹھے دیوے اجر کرم دے ٹوسا چوپانی رج پلایا ٹھے دیوے او مزدوری ٹھے موت پلا لے کر شرمو بولیے سخن ضروری ایسی شرمو حیادی چال چلیے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے آؤ نوجوانو میریو بیٹیو میریو پہنو شرمو حیادہ سبق آمنا دلال قولو سے کھلئیے صحابہ قولو سے کھلئیے اور صحابیات قولو سے کھلئیے انشاءاللہ الرحمن رب ساڑی دنیا میں